نکاح ایک اہد ہے ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں بتیس روپے اور دس آنے یاد ہوتے ہیں جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا اور یہ مہر حق بودہ ہے یہ عورت کا حق ہے تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے اور عورت کا حق ہے دو گواہوں کا موجود ہونا اور پھر نکاح اعلانیاں ہونا چاہیے حضور نے اشارت فرمایا آلنو حازن نکاح وجعلوہ فی المساجد کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے لیکن پھر جون جون مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل ہی آئیں تو ایک تبدیل یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجہ گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجہ گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شریح حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دئیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھئے اور ان کو جو جہیز حضور نے لیا ہے اس کو دیکھئے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجئے آج جس کے ہاں چار بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسر آنا مشکل دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فیرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یہ دیا جائے بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں اور اگر ان کی ڈیوانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سخ کی زندگی نہیں گزار سکتے اور معاشرے کا کتنا کمینا شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئے یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائے شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے پانچ پانچ چھے سو لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جستہ کسی محاص پہ جا رہے ہیں نکاح فل مساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوک ہی ہو جاتے ہیں یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں آج ایک ایک کروڑ روپیہ شادی پہ خرچا رہا ہے اور جس کی چار بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہیں غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں سمجھدار ہیں سنجیتہ و مدین ہیں پڑی لکھی ہیں خوبصیرت ہیں خوبصورت ہیں لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماع شادیوں کا تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھ ہی ہو کے آیا ہوں ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے مختلف تنظیمات مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے ہیں میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا ایک حال میں پندرہ سے بیس بچیاں تھی اور دوسرے جانب پندرہ سے بیس بچے تھے اور ان کے مہمان ان کا حجوم تھا اور سٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھی ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز پانڈ دیئے اور تنظیم کے لوگ آکے اپنی کارکرتگی بیان کر رہے تھے تو آخر میں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ان کا اثرار بڑھا تو میں نے مائک پہ آکے کہا کہ انسان کی زندگی میں تین موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا موں دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے بکارتی ہیں چاہے اس کا رنگ گہرہ سیاہ کیوں نہ ہو دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہ بنتا ہے تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہ ہی ہوتا ہے اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس بہنتا ہے تو سارا شہر اس کا موں دیکھنے آتا ہے تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے اداسیاں ہیں اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہیں ایک دم سکوت تاری ہو گیا حال پر چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا لیا موسیقی